تقلید کس مجتہد کی ہوگی کل بیٹھ کے کوئی آپ کو کہہ دے جی میں مجتہد ہوں میری بات مانے یہ میرے ساتھ ہوا ہے میرا کوہارٹ جنگل خیل میں مدرسہ انوارو صحابہ میں ایک مرتبہ مناظرے میں غیر کا مقلد وہ آیا جو عربی زبان میں سعودیہ سے تخصص پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا اور اپنے زعم میں وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بس عزیت ہنفیہنوہائیں نہیں کرنے وہ جاتے کسی مسجد میں امام صاحب یہ مسئلہ بتائیں وہاں کا امام صاحب کو اگر اس مسئلہ پہ فی الوقت متعلیہ نہیں ہے تو لوگوں کہے گا تمہارے محلوی کو کچھ نہیں آتا تو ایک دن اس کی قضاء پر ٹانگ آئی اور اللہ نے اسے ہمارے پاس دے جا مزے کی بات یہ تھی میں اس دن ٹوپی میں بیٹھا تھا اور ہمارے جتنے شاگر بیٹھے تو ما شاء اللہ پھگڑی میں واہ واہ تھے تو وہ ادھر ادھر آ کر بیٹھنے لگے جی میں نے کہا جی در آجائے اس نے کہا جی طالب علم ہے تو بڑا اچھا ہو جانا ہے تو میں نے کہا جی بیٹھ جائے اسے بات میں جب سوہ گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹے سے بات اوپر گئی رہا اس سے اپنی ہاتھ چھڑانا ہم سے مشکل ہو گیا تو وہ کوئی ڈیٹھ گھنٹے گفتگوئے یوٹیوب پر موجود ہے آپ ہمارے چینل کو دیکھیں گے تو ترکیرہ فائدین کے عنوان پر میرے نام کے ساتھ آپ کو ملے گا وہاں اس نے مجھے کہا کہ میں مجتہد ہوں میری بات مانے تو شاید آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ میں مجتہد ہوں کوئی کہہ دے میں میری مانے تو اس کے جواب کے لیے تیاری کرانے کے لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کل کوئی کہہ دے جی میں مجتہد ہوں میری بات مانے تو مجتہد کون ہوتا ہے یاد رکھیں ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں کہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل کرا یوں نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں بھی ہر بندہ مجتہد بن جائے مجتہد کا بھی ثبوت چاہیے اس کی بھی سیٹیفیکیٹ چاہیے تین اداروں میں سے کسی ایک ادارے کی سیٹیفیکیٹ چاہیے آپ کہیں گے وہ تین ادارے کون سے ہیں نمبر ایک قرآن نمبر دو فرمان رسول نمبر تین امت کا اجماع اور اتفاق و اتحاد یہ تین جگہ کی اس کو تذکیہ چاہیے یا اس کا مجتہد ہونا قرآن سے ثابت ہو یا حضور کے فرمان سے ثابت ہو یا کم از کم امت کے اجماع سے ثابت ہو یہ سیٹیفیکیٹ ہوگی تو اس کے پاس نو سی ہے نون ایبجیکشن سیٹیفیکیٹ ہے تب جا کر مانیں گے تیرے اوپر کون سا قرآن حدیث یا تو اجماع کے ماہر بیٹھے اس پر وہ بچارہ پیچھے ہو گیا تو اب سنیں ماہر شریعت مجتہد کیسا ہوگا یا قرآن کریم سے ثابت ہو قرآن کریم سے بھی اجتہاد ثابت ہے انبیاء کرام کبھی اجتہاد قرآن سے ثابت ہے آپ اٹھائیے سورت انبیاء آیت نمبر سیونٹی نائن سیونٹی ایٹ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَقُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّنْ مُعَاز کی بات ماننا یہ پوری تفصیلی حدیث موجود ہے یہ سننے نبی دعوت کی باب اجتہاد الرائف القضاء کے تاتھ موجود ہے تو حضرت مُعاز کو بھیجا مجھے دیکھیں میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں حضرت مُعاز کو اللہ کے رسول نے جو بھیجا ہے یمن کہ اس کی بات مانو تو مجتحد کی بات ماننے کا ذکر حدیث میں آگیا نا تو مجتحد کا یا تو ثبوت حدیث سے ہونا اس پر میں تفصیلی کلام آگے کرتا ہوں دلائل میں کے اس حدیث سے ثبوت کیا ہے تو مجتحد کا ثبوت حدیث میں